اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 18 مارچ 2023 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرکام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے طالبان کی حکومت کو تقریباً 19 مہینے مکمل ہو چکے ہیں افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 19 مہینوں میں افغانستان کو بدل کر دکھا دیئے ہیں چنانچہ ہر فیلڈ کے اندر ہر شعبے کے اندر ترقی سامنے آ رہی ہے اور ہم نے افغانستان کے اندر امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دیئے ہیں میرے سامنے اس وقت خبریں موجود ہیں کہ افغانستان کے صوبہ بلخ سے کچھ اچھی خبریں طالبان کو ملی ہیں آپ جانتے ہیں شمال کے اندر صوبہ بلخ ہے ایک بڑا صوبہ ہے افغانستان کا اور یہاں پر جو مزار شریف ہے اسے افغانستان کے شمالی صوبوں کا ایک دل قرار دی جاتا ہے قلب قرار دی جاتا ہے تو شمال کے اندر جو صوبہ بلخ ہے یہاں کے گوونر تھے طالبان کے مولوی دعود مزمل انہیں گدشتہ دنوں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا یہ طالبان کے پہلے گوونر تھے جو شمال کے اندر جو حملہ تھا اس میں شہید ہو گئے تھے قتل ہو گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ دائش نے کیا تھا اور دائش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی اب چونکہ شمال بلخ کے اندر طالبان کے امیر ملہ حبت اللہ خونزادہ کی جانب سے نئے کمانڈر یا نئے گوونر کا انتخاب ہو چکا ہے جن کا نام حاجی وفا ہے جو کندھار کے گوونر تھے اور یہ طالبان کے ایک طاقتور گوونر ہیں جو طالبان کے سب سے بڑے صوبے کندھار کے مضبوط ترین گوونر کی فرائز اور ذمہ دارے سرجام دے چکے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ پچھلے تین چار دنوں میں جو حاجی وفا ہیں صوبہ بلخ کے نئے گوونر انہوں نے وہاں پر طالبان کے جو قتل ہونے والے گوونر تھے ان کے مجرموں کو تلاش کر کے ان کے ٹھکانے تبا کر دیئے ہیں میرے سامنے اس وقت افغان طالبان کے ترجمان زبیحولہ مجاہد کی یہ ٹوئٹ موجود ہے جو انہوں نے صوبہ بلخ کے اندر طالبان کی بدری فوج یا طالبان کی گوریلا فورشس کے آپریشن کے حوالے سے کی ہے میرے سامنے اس سوالے سے طالبان کی جو ترجمان زبیحولہ مجاہد ان کی ٹوئٹ میں لکھا گیا ہے کہ مزار شریف میں جو آپریشن ہے طالبان کی فورشس نے کیا ہے اور یہ گدشتہ رات کو کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی مدد اور فضل کے ساتھ ہے طالبان کی جو سپیشل فورشس ہیں مجاہدین کی انہوں نے جو آپریشن تھا وہ دائش کے خفیہ ٹھکانوں پر کیا ہے اور اس کے نتیجے میں مزار شہر کی اندر کئی جگوں پر جو دائش کے خفیہ ٹھکانے تھے وہ تباہ کر دیا گئے ہیں اور کئی دائش کے جو دہشتگرد تھے انہیں بھی قتل کر دیا گئے ہیں ان سے بھاری اسلحہ اور ویپنز وغیرہ برامت کیے گئے ہیں اور اس ورے سے بتایا گیا ہے کہ ایک مجاہد بھی آپریشن کے دوران طالبان کا زخمی ہوا ہے یہ افغان طالبان کے ترجمان زبیحلا مجاہدین اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ بات لکھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کے قتل ہونے والے گورنر کا جو بدلہ ہے وہ طالبان نے ایک طرح سے لے لیا ہے اور چند دنوں کے اندر وہاں پر بڑی کاروائی کر کے جو دائشتگرد تھے ان کے ٹھکانے تباہ کر دیا ہیں اور انہیں قتل کر دیا ہیں تو یہ ایک طرح سے افغانستان کے لئے اچھی خبر ہے کہ افغان طالبان اتنی کیپیلیٹی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم حملہ بھی کر دے تو وہ مجرم بچ نہیں پاتا ہے لیکن بہرحال ایک بڑا سوال اب تک موجود ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو انیس بیس مہینے ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں جس میں طالبان کی بڑی شخصیات کو نشانہ بنائے گیا ہے کابل کے اندر جو روسی سفارت خانہ تھا اس پر اٹیک ہوتا ہے چینی سفارت خانہ چینی گیسٹ ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے یہاں تھا کہ پاکستان کے سفیر کو بھی حملے کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو حملے ہیں یہ بہرحال طالبان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور طالبان البتہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگرچہ حملے دشمن کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہو بھی جائیں تو وہ بچ نہیں پاتے ہیں تو طالبان کی انٹریجنس جو ایجنسی ہے جی ڈی آئی فورسز جیسے کہا جاتا ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سو میں سے کوئی بہ مشکل ایک یا ایک ہزار میں سے کوئی بھی مشکل ایک منصوبہ دہشتگردوں کا کامیاب ہوتا ہے ورنہ اس طرح کے سینکڑوں جو منصوبے ہوتے ہیں وہ ناکام بنائے جاتے ہیں اور ہمارا دن رات اپریشن جاری ہے ہمارے ساتھ طالبان کی تمام فورسز ہیں تمام فوجی یونٹس ہیں مزارت داخلہ ہے انٹریجنس فورسز ہیں جو اپریشن کر رہی ہیں بھارہ ناظبی کام افغانستان کے حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت میرے سامنے افغانستان کے طلوع میڈیا کی یہ رپورٹ موجود ہے جو بنیادی طور پر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے جس کے اندر امریکہ کے جو فوجی کمانڈر ہیں امریکہ کا فوجی دارہ ہے سینٹرل کمانڈ جسے کہا جاتا ہے سینٹرل کمانڈ بھی کہا جاتا ہے مختصرا اسے سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل مخائل کوریلا انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو افغانستان امریکہ کی سینٹ ہے اس کی کمیٹی کے سامنے جو آرمیٹ سرویس کمیٹی ہے اس کے سامنے ایک بیان دیئے ہیں جی ہاں ناظرین کام امریکہ کی فوج کا ادارہ سینٹرل کم ہے اس کے جو کمانڈر ہیں جنرل مخائل کوریلا انہوں نے امریکہ کی جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس کے سامنے بیان دیئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دائش اس ریپرلی ڈیویلپنگ دا ایبیلیٹی تو کنڈیکٹ ایکسٹرنل آپریشن ان یورپ اینڈ ایشیا جی ہاں یہ انوان ہے تلو میریہ کی روپورٹ کا جو بنیادی طور پر امریکی جنرل کا ایک بیان ہے جو انہوں نے آرمیٹ سرویس کمیٹی کے اندر دیئے ہیں اور انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرح سے یہ وارننگ ہے یہ الیٹ ہے کہ صرف چھے مہینوں کے اندر ہے دائش ہے ایشیا کے اندر یورپ کے اندر اور میڈل ایس کے اندر جو امریکی اور یورپین انٹرسٹ ہیں یا جو وہاں پر امریکہ اور یورپ کے فوجی ہیں یا ان کے مفادات ہیں یہ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں دائش اتنی طاقتور ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر یہ بات امریکہ کے جو ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں سینڈ کام کے جو سربراہ ہیں جنرل مخائل کوریلا انہوں نے یہ بات امریکہ کی سینڈکی کمیٹری کے سامنے کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ چاہتا ہے کہ یا تو طالبان خود ختم کریں دائش کو یا پھر امریکہ افغانستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے جو اٹیک ہے وہ کر سکتا ہے اس حوالے سے جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیح اللہ مجاہد انہوں نے امریکہ کے جو ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں ان کے اس بیان کو رج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو چھ مہینوں میں امریکہ پر دائش کے حملے ہیں افغانستان سے یہ بے بنیاد الزام ہے طالبان نے وعدہ کر رکھا ہے دنیا سے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں افغانستان سے یہاں تک کہ ہمارے ساتھ جن کے تعلقات نہیں بھی ہیں وہ ممالک بھی محفوظ ہیں تو یہ بے بنیاد بیس لیس یہ الیگیشنز ہیں ہم اسے مسترد کرتے ہیں یہ افغانستان کو ایک طرح سے جان بوچھ کر مزید جو آپریشن ہے یا حملے ہیں ان میں دھکیلنے کی کوشش ہے سادش ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ کیے گئے دوہا معاہدے پر عمل کرے ناظرین اکرام اسے پہلے جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ہے یہ کئی مرتبہ افغانستان کے اندر جو القائدہ ہے اس کا بھی دعویٰ کر چکی ہے کہ افغانستان کے اندر القائدہ کا جو گروپ ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال اکتوبر میں کابل کے اندر امریکہ نے ڈرون اٹیک کر کے القائدہ کے سربراہ ڈاکٹر ایمن الزواہری کے قتل کا بھی دعویٰ کیا تھا تو بہرحال افغانستان کے اندر القائدہ دائش آئیسس اور دیگر شدد پسند گروپوں کی موجودگی کے حوالے سے جو امریکہ کی منصوبہ بندی ہے وہ تیز ہو رہی ہیں جس کو بعض افغان ذرائع اور افغان طالبان نے سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ ایک خوفناک پلان ہے خطے کے اندر دوبارہ سے گریٹ گیم امریکہ شہر شروع کرنا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے دوبارہ امریکہ کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ماضی کے اندر جب افغانستان میں طالبان کی حکومت کو امریکہ نے ختم کیا تھا ملہ عمر کی حکومت کو تو اسے پہلے امریکہ پر حملہ ہوا تھا جس کو نائن الیون کا اٹیک کہا جاتا ہے جس میں امریکہ کے کئی شہری مارے گئے تھے اور اس سے نائن الیون کے اٹیک کی بنیاد اس وجہ سے افغانستان پر اٹیک کر دی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ اسی طرح کا جو سکرپٹ ہے اسی طرح کی جو فلم ہے وہ اب چل رہی ہے اور اسے ایک طرح سے طالبان اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں اور طالبان وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر ایسا پھر ہوا تو پھر اسے نہیں چھوڑا جائے گا یعنی اب کی بار ہم خاموش نہیں رہیں گے اور بلکہ طالبان کے جو مختلف طرح کے لیڈر ہیں وہ کئی برتبہ اپنی تقریروں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے الیٹ ہیں چار سے پانچ لاکھ فوج ہم نے تیار کی ہے اب کی بار تو ہم حملہ کامیاب ہونے ہی نہیں دیں گے چہے جائے کہ حملہ ہو جائے اور قبضہ ہو جائے لہٰذا کبھی بھی کوئی غلط سہمی میں نہ رہے بلکہ مسلسل ویڈیوز آتی ہیں طالبان کی جانب سے تصویریں آتی ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ طالبان کی جو دفاع ہے وہ نقابل تسخیر ہے ملہ یاکوب جو طالبان کے وزیر دفاع ہیں ملہ عمر کے بیٹے ہیں وہ بھی کئی بار اسی طرح کے دعوے کر چکے ہیں یہ افغانستان کے حوالے سے اہم ترین خبریں ہیں ڈیبلیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے عالمی خبروں کا مستند پلیٹ فارم اسے فالو کریں افغانستان اردو افغانستان کی خبروں کا مستند پلیٹ فارم ہے اسے فالو کریں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ